صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا کر دیں دامن رسول پھیلا ابو بکر کی ماں کے لئے ہدایت کا سوال کیا اور محمد کا دامن پھیلے ابو بکر کی ماں کے لئے آسمان سے ہدایت کے دروازے کیوں نہ کھلیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے ابو بکر کا نہ اپنے زخموں کی پرواہ نہ اپنے خون کا غم نہ بے ہوشی پہ کوئی شزمہ فکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظلم و ستم کی یہی داستان بلاخر وہ وقت بھی آیا میں بڑے اختصار سے ارز کروں گا بلاخر وہ مرحلہ بھی آیا کہ جناب سندھی کے اکبر رضی اللہ عنہ وہ آج ہجرت کی نیت سے مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرفات میں سفر ہے ساہل سمندر پہ ابن الداغینہ مکہ کا ایک سردار وڈیرہ اس سے ملاقات ہوئی ابو بکر کہاں جا رہے ہو فرمایا اہل مکہ ظلم و ستم میں اسلام کی ادعوت میں اہل اسلام پہ ظلم دھانے میں اس قدر شدید ہو گئے کہ میں اب مناسب سمجھتا ہوں مکہ چھوڑ کے اللہ کی زمین پہ کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا سہر و سیاحت بھی ہو گئی اور کھل کے اللہ ذو الجلال والاکرام کی بندگی کی لذتیں بھی اٹھاؤں گا سنو یہ کافر ہے چودری ہے بڑیرہ ہے مکہ کا کہتا کیا ہے ابو بکر تیرے جیسے نجیب لوگ صالح خیال لوگ اچھے کردار کے لوگ نہ وہ کبھی اپنا علاقہ چھوڑتے ہیں نہ انہیں نکالا جاتا انکا تکسیب المعدونہ و تاثر الرحمہ و تحمل کلہ و تقریز زیفق و تعین و لانوائب الحق تمام وہ اصاف جو پہلی وحی کے نزول پر سیدہ خدیجہ کبرا نے محمد الرسول اللہ کے لئے کہے تھے ابو بکر آپ کمزوروں بیبسوں کی دستگیری کرنے والے گرے ہوں کو اٹھانے والے جن پہ بوجھ چڑے ہوئے ہیں ان کے بوجھ اٹھانے والے پریشانوں کی پریشانیاں دور کرنے والے اور آئے گئے مہمانوں کی خدمت اور زیادت کرنے والے آپ کیوں کر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آئیں میرے ساتھ واپس سلتے ہیں میں اپنی پناہ میں لے کے آپ کو مکہ میں جاتا ہوں اللہ اکبر یہ سارے اعترافات کس کے ہیں ایک کافر کے اللہ کے لئے میری بات سمجھو یہ اعتراف کس کے ہیں کافر کے ابن داغینہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑے ہوئے نہیں ہے لیکن مانتا ہے کہ ابو مکر کردار میں بڑے آسی محسوس یوں ہوتا ہے اس زمانے کے کافر بھی کم از کم اکل مند اور دانہ تھے تھے دشمن نہیں سمجھے بات تھے دشمن لیکن کچھ شرافت تھی کہ دشمنی کے باوجود ابو مکر کے ان خسائل اور حصاف کا اقرار کرتے ہیں اور آہاچ کے اپنے ہاتھ کو مسلمان کہلانے والے بھی ابو مکر پہ زبانے تام فرق سمجھے تب کا کافر ابو مکر کی خوبیوں کا اقرار کرتا ہے اور آج کا وحی اللہ آئے واپس لے کے آئے ابن داغینہ نے آکر اعلان کر دیا ابو مکر میری پناہ میں کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا مکہ کے چودری یہ کٹھے ہو گئے ابن داغینہ تیری پناہ تسلیم ہے مان لیا ہم نے لیکن ایک شرط ہے ابو بکر نمازیں پڑھتے بیت اللہ میں آکھے قرآن مجید پڑھتے ہیں لوگوں کے سامنے یہ ہمیں گھوارا نہیں اپنے گھر کی چار دیواری میں جو چاہے کرے جس کی چاہے پرستش کرے ہمیں فقہ نہیں لیکن لوگوں کے سامنے آکے نہ کرے مہدہ تیہ ہو گیا ابو بکر مان گئے لیکن کب تک میں نے عرض کیا نا ابو بکر تھے جو بار بار اسرار کرتے تھے حضور اپنے ایمان کا اعلان کرے اب چند دن گزرے ابو بکر گھر کی چار دیواری میں اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن نہیں رہ سکے تو ہید جو اسمار تی ہے اور لوگوں کی فکر غم میں مقتلا کرتی ہے باہر نکلے حویلی تھی گھر سے باہر پلانٹ تھا اس میں آکر مسجد رہی اور وہاں اللہ کی بندگی سکھو کرتے اسی لئے اہل علم نے لکھا ہے ابو بکر وہ ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر نے اسلام کا اعلان کیا ابو بکر نے اسلام کی طرف سب سے پہلی دعوت دی ابو بکر نے اور اسلام کے لئے سب سے پہلی بست بنائی ابو بکر نے رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھے میں گھر کے متصل اپنے پلات میں ایک جگہ مختص کردی بندگی کے لئے مہا عبادت ہوتی ہے ابو بکر نماز میں ہے بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہیں دنیا جمع ہے مشرقین مکہ کے بچے جمع عورت ہیں اور یہ سردار پریشان ہیں اور سیدہ عیشہ بیان کرتی ہے کہ میرے بابا جات قرآن پڑھتے تھے تو اپنے آپ سے سرد کھو بیٹھتے تھے داڑی آنسو سے تر ہو جاتی دل پہ جسم پہ رکھت تاری ہو جاتی اور گریہ زاری کے ساتھ قرآن پڑھتے اب دنیا دیکھتی ہے قرآن ہو اور پڑھنے والے ابو بکر کی سبان ہو تو پھر انقلاب کیوں نہ ہے سردار دیکھتے ہیں ہمارے بچے بوڑے جوان وہ تو ابو بکر کے اسی نبی کو اپنا نبی بنا لیں گے ابن داغینہ کے پاس گئے بھائی تیرے ساتھ ہمارا آباد آتا کہ یہ عبادت چار دیواری کے اندر کریں گے وہ باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ساری برادری کو فدنے میں ڈالا ہوا اس بحث میں ڈالا ہمیں یہ گوارہ نہیں ہے ابن داغینہ آگئے ابو بکر پیری میرے سان کمیٹمنٹ تھی اب دو ہی سونے ہیں یا تو مسلح اٹھا کے چار دیواری نکلے جاؤ یا میری پنا واپس کر دو